اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین و ناظرات آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام زہرِ ہدایت میں میں آپ کی میسپان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے حضرت اللہ اور برصدقاء محمد و عالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لئے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں روزوں کا جو سمان تھا ایک رمضان کی جو بہار تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے بلکہ ختم ہو چکی ہے اور بے شک بہت خوبصورت سا ایک دن آتا ہے روزوں کے بعد جو ہمارے ریوارڈ کی طور پر ہمیں ملتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے اپنی نظرانہ ایک طرح سے پیش کیا اپنے روزوں کا اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اسی طرح سے پھر کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک بھی جو ہے وہ اسی دین پر ڈٹے رہنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے سے جو اپنے زندگی کے امور ہیں ان کو اسلامی اور شرعی طریقوں سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کا دن بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے اور اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں بھرا آپ لوگوں کے لئے رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دعا سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے با برکت اور پیار نام سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے لئے ہمارا سیگمنٹ حدیعہ عقیدت ہوتا ہے جس میں آج آپ کے لئے ہم نات پیش کریں گے تو سب سے پہلے چلیں گے ہم دعا کی طرف اور دعا اور نات کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنے معمول کا پروگرام جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحياء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائكتك وسکان سماواتك وحملت عرشيك ومن بعثت من انبیائك ورسولیك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انک انت اللہ لا اله الا اله الا انت واجاهد فلله عز و جل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللہم ثبتنی علی دینکا ما احییتنی وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا إِنَّ كَانْتَ الْوَهَابِ صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزیز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِينَ وَآلِهِ الطَّاعِينَ تِرَي دَرْدَا قَحَامًا یا رسول اللَّهُ قَرَمْ دِي اَكُ نَزَرْ فَرْمَاتَ قَرَمْ دِي اَكُ نَزَرْ فَرْمَاتَ قَرَمْ دِي اَكُ نَزَرْ فَرْمَاتَ قَرَمْ دَو dope� قَرَمْ دِي اَكُنا دِي اَكُنَ نَزَرْ فَرْمَادِينَ قَرَمْ دَدَوَانَ تیرے صدقیں بچایا میں نوں محتاجی تو رب میرے تیرا صدقہ ہی کھادائے تے کھاماں یا رسول اللہ تیرا صدقہ ہی کھادائے تے کھاماں یا رسول اللہ میں ناتاں تیری یاں پڑ پڑ کے عزت پائی دنیاں وچ میں ناتاں تیری یاں پڑ پڑ کے عزت پائی دنیاں وچ میں ناتاں تیری یا رسول اللہ میں ناتاں تیری یا رسول اللہ درے یقدس تے آکے واس تے رب نوں تیرے پاکے درے یقدس تے آکے واس تے رب نوں تیرے پاکے گناہ اپنے خدا نو بخشواماں یا رسول اللہ گناہ اپنے خدا نو بخشواماں یا رسول اللہ میں مانگاں رات دنے ہو دعاں یا رسول اللہ ریاض اپنے بدن تے ملک مٹی تیرے کوچے دی ریاض اپنے بدن تے ملک مٹی تیرے کوچے دی حسینہ نو میں روپ اپنا دکھاں یا رسول اللہ میں مانگاں رات دنے ہو دعاں یا رسول اللہ گناہ میں بھی تیرے دردہ کہاں یا رسول اللہ جی ناظرین آپ کے سامنے ہم نے اب یہ دعا اور نات مقبول پیش کی اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سب کو عید تھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں عید بالکل پاس ہے اور بہت اچھا سا ایک سماع بن جاتا ہے ہمارے گھروں میں جب عید کا موقع ہوتا ہے اور خاص طور پر ایک تو یہ احساسی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے روزے رکھے اور اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھنے کے قابل ہو سکے اور پھر ایک جو دوسرا element ہوتا ہے اس کے اندر کہ عید جو ہے وہ ایک ایسا تہوار ہے ایک ایسا موقع ہے جب اللہ تعالی خود آپ کو کہتا ہے کہ آپ خوش ہوں کھائیں پیئیں اور اس کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ عید منائیں لیکن ساتھ اپنے جو values ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں اپنے جو مذہب نے آپ کو سکھایا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور اس پر کوئی شک نہیں کہ پھر آرام سے جو ہے ایک بہت ہی اچھا دن عید کا آپ گزار سکتے ہیں تو عید کے لیے پکوان کی تیاری جو ہے ہماری خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت جلدی ایک رات پہلے ہی شروع کر دیتی ہیں میٹھا جتنا بھی بنانا ہوتا کیونکہ اس کو میٹھی عید کہتے ہیں اور میٹھا جو ہے وہ جتنا بھی بنانا ہوتا وہ پہلے ہی رات کو بنا لیتی ہیں اور بہت خوبصورت سی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سما ہوتا ہے سب لوگ مصروف ہوتے ہیں کچھ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر سے سامان لانے کے لیے مصروف ہوتے ہیں اور خواتین جو ہوتی ہیں ہماری وہ کھانے پکانے میں رات سے ہی لگ جاتی ہیں پھر بچوں کے کپڑے تیار کرنا اپنے کپڑے تیار کرنا اور پھر خواتین کی تیاری کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کتنی جو لمبی اور دید تک چلنے والی تیاری ہوتی ہے پھر صبح ظاہر ہے مرد حضرات گھر کے جو ہیں وہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑا ہی خوبصورت سامان ہوتا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیے یہ سال میں ایک تفاہ آتا ہے آپ کو چاہیے اس کو بھرپور طریقے سے منائیں اپنے رشتہاروں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کو بہت جو ہے ایک صحیح جو حق بنتا ہے عید کا اس طرح اس کو منائیں آج آپ کو بتاؤں گی میں مٹن شب دے گی کیسے بنایا جاتا ہے مٹن شب دے گی جوڑا سبھاری نام ہے لیکن اس کی جو بدنے کے بعد بھی بہت ہی مددار لگتا ہے آپ کو سب سے پہلے بتا دوں گی کہ ہمیں کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے مٹن ہمیں چاہیے دو کلو یعنی کہ لیم کا جو بیسیکلی یہاں پر زیادہ ملتا ہے لیم کا جو کوشت ہے آپ کو دو کلو لے لیجئے آلو سابت ہمیں چاہیے ہوں گے آدھا کلو گرم مسالہ ایک چمچ لے لیں حلدی کا بھی ایک چمچ ہمیں لینا ہوگا دھنیا پیسہ ہوا ایک چھوٹا چمچ ادرک ایک گٹھی اور دودھ ایک پاؤ اس کے علاوہ پانی دو لٹر ہمیں چاہیے ہوگا آئیل جو ہے وہ ہمیں تین سو گرام چاہیے شلگم آدھا کلو سرخ مرچ ڈیڑھ کلو اور کشمیری جو نمک ہے وہ آپ کو یا نمک جو بھی آپ لینا چاہیں وہ حسب زائقہ آپ جو ہے اپنے شامل کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں اس کے علاوہ ٹاماتر ایک پاؤ ہمیں درکار ہوں گے دہی ایک پاؤ چاہیے ثابت مسالہ دو چمچ ان کی ضرورت پڑے گی تو آپ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں کن کن انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی مٹن یا لیم کا گوشت ہمیں چاہیے دو کلو آلو ثابت چاہیے آدھا کلو گرم مسالہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ دنیا پیسہ ہوا ایک چھوٹا چمچ پیاز تین پاؤ ادرک ایک گٹھی دودھ ایک پاؤ پانی دو لٹر آئل تین سو گرام چلجم آدھا کلو سرخ مرچ آدھا کلو سرخ مرچ جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ نمک خسب زائقہ اور ٹماتر ایک پاؤ دہی ایک پاؤ اور ثابت مسالہ جو ہے وہ ہمیں دو چمچ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھ چیز جو آپ کے برطن ہیں ان کو اچھو طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے جب جو گوشت ہے اس کو بھی دھولیا ہے اچھو طریقے سے صاف کر لیا ہے تو اس کو جو ہے بوٹی کا وزن جو ہے وہ ایک پاؤ آپ نے رکھنا ہے آلو اور چلجم اچھی طرح سے چھیل لیجئے اور ثابت پانی میں بھکو دیں آلو اور شلجم چھیل کر آپ ثابت پانی میں ان کو بھکو دیں پیاز آئل میں فرائی کر لیں اور بادام کے رنگ کا ہو جائے یعنی ڈاک براؤن جب پیاز ہو جائے تو لیسن کا پانی مٹن سرخ مرچ نمک حلدی دہی مرچ دھنیا اور ادرک ٹماٹر اور پانی شامل کرتے ہیں دیکھیں ہمیں مٹن ڈالا اس کو صاف کر کے اس کے اندر ڈالا اور پھر اس کے بعد آلو اور شلجم چھیل لیے پھر ان کو بھی پانی میں بھگو دیا پیاز ایک سائٹ پہ اپنے الہیدہ لیا الہیدہ برطن میں فرائی کیا اس کے بعد اس کے اندر جب وہ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر لیسن مٹن سرخ مرچ نمک حلدی دہی مرچ دھنیا ادرک ٹماٹر اور پانی شامل کرنا ہے آپ نے تو اس کے بعد اس کو آپ چولے پر رکھ دیں گے آنگ آپ تیز کر دیجئے پانی خوشک ہونوں تک وقت پیسے جمع چلاتے رہیں چاہے تاکہ جو تمام مسالہ ہے وہ نیچے لگنے نہیں پائے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ نے جو آلو اور شلجم بھگوئے ہوئے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں اچھی طرح سے جو ہے اپنے گوشت کو بھون لیں اور ایک کلو پانی اور جو ایک پاؤ دودھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ایک پاؤ دودھ کی ضرورت پڑے گی ایک پاؤ دودھ اس میں شامل کر لیں اس کے بعد اس میں گرم مسالہ شامل کریں اور پھر اس کو دم پر رکھ دیں دب پانی خوشک ہو جائے تو آپ اس کو یوں کریں گی کہ آپ نے پانی خوشک کھونے تک وقفے سے جو ہے چمچ ہلاتی رہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر آلو اور شلجم شامل کر دیجئے پھر اچھی طرح سے آپ گوشت کو بھونیں اور ایک کلو پانی اور آدھا پاؤ جو دودھ ہے وہ اس میں ڈال لیں گرم مسالہ بھی شامل کر دیں اور اس کو پھر دم پر رکھ دیجئے پانی خوشک ہونے دیں اچھی طرح سے اور جب آپ دیکھیں کہ مٹن کے اندر جو آئل ہے جو اوپر وہ نظر آنے لگ گیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھون چکا ہوا ہے اس کو خوبصورت ایک دش ہوگی آپ کے ٹیبل میں ایک اضافہ ہوگا بہت اچھا سا جہاں بہت ساری میٹھی کی ڈششت ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر لیم کی یا مٹن کی جو ایک یہ دش ہے وہ بھی آپ شامل کریں تو ڈیفرنٹ لگے گا کیونکہ اس میں ہم نے شامل کیا ہے شلجم اور آلو کو بھی تو آلو اور شلجم جو ہیں وہ اس کو ویڈیٹیبل ٹچ بھی دیں گے اس کے اندر اور آپ کو کھانے میں بھی اور مہمانوں کے سامنے رکھنے میں بھی اس کو بہت مزا آئے گا آپ اس کو روٹی کے ساتھ یا نان وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت مزیدار قسم کا آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا اور ہماری بہنیں کل کیا بنا رہی ہیں آپ فون کر کے ہمیں یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ کل کیا تیار کرنے والی ہیں اور کیا کیا تیاری آپ کر چکی ہیں گھر میں گروسری وغیرہ لا چکی ہیں ریسائٹ کر لیا ہے کہ عید کا مینیو جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے تو آپ ضرور ہمیں بتا سکتی ہیں یہ فون کر کے اس کے ساتھ آپ کو چونکہ عید کا موقع ہے اپنی بہنوں کے لیے تھوڑے سے جو کچھ مشورے ہیں بیوٹی کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو دینا چاہوں گی اور بیوٹی ٹپس جو ہیں وہ بھی آج آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں تو بیوٹی ٹپس جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی اور اس میں تھوڑا سے شامل ہوگا کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کی سکن کو کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں اس کے بعد یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی سکن کا خیال رکھ سکتے ہیں پھر چونکہ روزوں میں پانی کا جو انٹیک ہے وہ بہت کم رہا ہوتا ہے چونکہ جو روزہ اور سہری اور افتاری کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس جو صحیح مقدار میں ہمیں پانی درکار ہوتا ہے اتنا نہیں پی پاتے اور سپیشلی جب ٹورز اینڈ آف رمضان کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے انرجی جو وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے چانسز جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سکن جو ہے آپ کی وہ اس میں ہائیڈریٹ نہیں رہے گی اس کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے جھوریاں پڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اوورال سکن کی جو ٹیکسچر ہے وہ بھی بدل جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جو ڈل ہو جاتی ہے سکن جس کی وجہ سے لیکن جب رمضان کا انڈ آ رہا ہوتا ہے تو تمام خواتین جو ہیں وہ بیوٹی پولرز کا بھی رکھ کرتی ہیں جو انہوں نے ایک ایک ٹک منت گزارا ہوتا ہے پورا ایک مہینہ افتاری اور سہری کی تیاریوں میں تو پھر کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اب آخر میں جب اید کا موقع آ رہا ہے تو ہم بھی خوب اچھی طریقے سے جو ہے اپنے سکن کی حفاظت کر سکیں بالوں کی حفاظت کر سکیں اپنے ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کی صحیح سے صفائی جو ہے وہ اکتفاہ مکمل کر سکیں اس کے علاوہ مہندی لگوانے کی جو ہماری ٹریڈیشن ہے بہت ہی خوبصورت سی ٹریڈیشن ہے اور بہت مجھے اچھی لگتی ہے یہ کہ اپنے ریلیجن کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھی والی اپنے ٹریڈیشنز کو اپنی ویلیوز کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو زندگی جو ہے وہ اور مکمل ہو جاتی ہے اور خوبصت ہو جاتی ہے اور بے شک ہمیں اپنی جو خوبصورت ویلیوز ہیں جو ہماری شرم و حیاء والی ویلیوز ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو بات کر رہی تھی میں کہ خواتین مہندی کے پیچھے جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت کیونکہ سارا دنوں نے دن کو کام کرنا ہوتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ رات کو جو سونے سے پہلے ہے تھوڑی دیر کے لیے مہندی لگا لیتے ہیں اور صبح تک جو ہے دوبارہ ہاتھ جب مہندی سے رچ جائیں گے تو صبح کام کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتی ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں ہیں چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے احساس ہیں جو زندگی میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں رونک رہتی ہے زندگی میں خوبصورتی رہتی ہے اور ہمیں حساس ہوتا ہے رشتوں کی اہمیت کا حساس ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کرنے کا حساس ہوتا ہے ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دی ہمیں ماں کے بہن کے بیٹی کے بیوی کے بھائی کے باپ کے رشتے دیئے اور یہ اگر ہماری قسمت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سا بریک کی طرف چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے آپ سے بات چیز بھی کریں گے آپ کی فون لائنز بھی کھول دی جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بیوٹی کے کچھ ٹپس بھی بتاؤں گی تو فیلحل لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک